بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین چینل یور ویوز میٹر میں خوش آمدید ناظرین آج ہم اپنے کچن کے اندر بنائیں گے چائنیز فرائیڈ رائس ایک ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ اور ساتھ میں ہم بنائیں گے چکن منچورین بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی والے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں ناظرین آج کی ڈش ہم بنائیں گے دو سٹیپس کے اندر پہلے سٹیپ کے اندر ہم بنائیں گے چائنیز فرائیڈ رائس چائنیز سٹائل کے ساتھ اس کے بعد ہم بنائیں گے چکن منچورین تو چائنیز فرائیڈ رائس کے لیے میں درکار ہے آدھا کلو چکن چکن آپ بون لیس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بون کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کلو باسمتی چاول ہمیں درکار ہیں چاول آپ نے کسی برتن کے ساتھ پہمائش کر لینے ہیں تین ٹیبل سپون ہمیں چاہیے سرکا ایک ٹی سپون ہلدی پاودر ڈیلڈ ٹیبل سپون ہمیں چاہیے باریک کٹی ہوئی کالی مرچ چاول اگر آپ زیادہ سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو کالی مرچ کی مقدار آپ دو ٹیبل سپون تک بڑھا سکتے ہیں آدھا کپ ہمیں درکار ہوگا کوکنگ آئل ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون سانف پاودر دو عدد انڈے ایک پاو مٹر پانچ عدد باریک کٹی ہوئی سبز مرچ دو سے تین عدد باریک کٹی ہوئی شملہ مرچ دو عدد درمیانے سائز کی باریک اور لمبی کٹی ہوئی گاجر ایک سو پچاس گرام باریک کٹی ہوئی بند گو بھی سب سے پہلے ہم ایک کلو پیمائش کی ہوئے باسمتی چاولوں کو پچیس منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دیں گے چکن کو ہم نے ایک لیٹر پانی کے اندر اُبال لینا ہے چکن اُبالنے کے بعد اس کے ہم ریشے الادہ کر لیں گے اور ان کو باریک کر لیں گے اور جو یخنی ہے اس کو اپنے ضائع نہیں کرنا ہے اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے انڈوں کے اندر حلدی پاودر شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں اور اس کا آپ نے بنانا ہے آملیٹ آملیٹ جب بن جائے تو پین یا طوے کے اوپر ہی آپ نے اس کو باریک کر لینا ہے جس فارم کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر اس طرح سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے چاولوں والے برطن کو چولے کے اوپر ہم نے چڑھا لیا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے آدھا کپ آئل فلیم کو ہم نے کر لینا ہے ہائی اور آئل کو ہم نے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے آئل گرم ہونے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک پاؤ مطر اور اسے ایک منٹ تک فرائی کریں گے مطر ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے شملا میرچ سبز میرچ گاجر اور بند گوبی سبزیاں شامل کرنے کے بعد دو سے تین منٹ ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے سرکا سانف پاودر نمک اور کالی میرچ اب ہم مزید اس کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے سبزیاں فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے پانی پانی آپ نے اسی برتن کے ساتھ شامل کرنا ہے جس برتن کے ساتھ آپ نے چاولوں کی پیمائش کی تھی پانی کی مقدار آپ نے کتنی ڈالنی ہے پانی آپ نے ڈبل نہیں ڈالنا ڈبل سے آپ نے کم ڈالنا ہے یہ دو کپ میں نے چاول ڈالے تھے یہ جو کپ آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پر پانی شامل کروں گا تقریباً پونے تین کپ پانی شامل کرنے سے پہلے پہلے میں دیکھوں گا کہ میرے پاس یخنی کتنی پڑی ہوئی ہے پہلے میں یخنی ڈالوں گا اور باقی جو مقدار ہوگی وہ پانی شامل کر کے اس کو پورا کرلوں گا پونے تین کپ ہم نے یخنی کے ساتھ پانی ملا کر شامل کر دیا ہے مقدار پوری کر لیا ہے اب اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جوشانے کے بعد اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے چاول پانی کو آپ نے خوشک ہونے دینا ہے چاولوں کو زیادہ ہلانا نہیں ہے ورنہ چاول آپ کے ٹوٹ جائیں گے پانی ہمارا تقریباً خوشک ہو چکا ہے آنچ کو ہم دم والی آنچ پہ لے جائیں گے اور جو ہم نے گوشت کے ریشے بنائے تھے وہ اس کے اوپر لگائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر لگا دیں گے جو انڈا ہم نے آملیٹ بنایا تھا اس کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے دو ٹیبل سپون سویا ساس اور پندرہ منٹ کے لیے چاولوں کو ہم دم پر رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد اب دم کو ہم کھول لیں گے الحمدللہ ہمارے چائنیز فرائیڈ رائس تیار ہیں اب ہم تیار کریں گے چکن منچورین چکن منچورین کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے آدھا کلو چکن چکن کو ہم نے کرنا ہے میرینیٹ میرینیٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے آدھا چائے کا چمچ کالی میرچ آدھا چائے کا چمچ سفید میرچ آدھا چائے کا چمچ نمک یہ سارے مسالے ہم نے چکن کے اندر شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے سے رکھ دینا ہے چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے اب مزید جو چیزیں میں درکار ہیں اس میں ہمیں چاہیے ایک سے ڈیڑھ کپ کوکنگ آئل چکن کو فرائی کرنے کے لیے اور منچورین بنانے کے لیے ہمیں 5 سے 6 ٹیبل سپون آئل صرف چاہیے 1.5 ٹیبل سپون چینی 2 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون چینیز نمک 1 بٹا 4 ٹیبل سپون کارن فلور 1.5 ٹی سپون کالی میرچ 1.5 ٹی سپون سفید میرچ 1.5 ٹیبل سپونوں میں چاہیے سویا ساس 2.5 ٹیبل سپونوں میں چاہیے لیسند رکھا پیسٹ 3.5 ٹیبل سپونوں میں چاہیے چلی ساس یہ تقریباً 10 سے 12 ٹیبل سپون بنے گا 2.5 ٹی سپونوں میں چھوٹے سائز کے پیاز کیوب کی شکل میں کٹے ہوئے 2.5 ٹیملا میرچ کیوب کی شکل میں کٹی ہوئی 100 سے 1.5 گرامے میں درکار ہے میدہ چکن فرائی کرنے سے پہلے چکن کو ہم نے میدے کے اندر ڈپ کرنا ہے طریقہ کار آپ دیکھ لیں سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح سے آپ نے میدے کو اچھی طرح سے ڈپ کرنا ہے ڈپ کرنے کے بعد ایک ایک پیس کو آپ نے اچھی طرح سے جھاڑ کر اس کو علیدہ کر لینا ہے آدھا کلو چکن کے لیے تقریباً ڈیڑھ کپ آئل آپ نے گرم کر لینا ہے آئل اچھی طرح سے گرم ہونے کے بعد اب چکن کو ہم فرائی کریں گے چکن فرائی کرنے سے پہلے چکن کو آپ اچھی طرح سے ایک دفعہ دوبارہ ہلائیں گے تو جو میدہ اس کے ساتھ ایکسٹرا میدہ ہے وہ سارا اس کے ساتھ سے اتر جائے گا چکن کو ہم نے کرنا ہے پانچ سے چھ منٹ تک فرائی چکن ہمارا الحمدللہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم لیں گے پانچ سے چھ ٹیبل سپون ککنگ آئل اس کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ اسے ایک سے دو منٹ تک ہم نے پکانا ہے اب اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے شملہ مرچ اور پیاز جو کیوب کی شکل میں کٹی ہوئی ہے شملہ مرچ اور پیاز کو ہم نے دو سے تین منٹ پکانا ہے اور آپ نے ہلکا ہلکا پانی ڈال کر اس کو پکاتے رہنا ہے اس بات کا دھیان رہے کہ شملہ مرچ اور پیاز کو ہم نے گلانا نہیں ہے بلکہ ان کو کھڑے رکھنا ہے شملہ مرچ اور پیاز کو ہم نے ہلکا ہلکا پانی ڈال کے تین سے چار منٹ پکا لیا ہے اب اس کے اندر مزید ہم نے چیزیں شامل کرنی ہے سب سے پہلے ہم شامل کریں گے اس کے اندر چینی چینیز نمک اور نمک چلی سوس سویا سوس کالی میرچ سفید میرچ اب اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے ٹماتو کیچپ اور ساتھ ہی ہم نے شامل کرنا ہے اپنا فرائی کیا ہوا چکن اب مزید یہاں پر اسے ہم نے دو سے تین منٹ پکانا ہے اور ہلکا ہلکا ساتھ میں پانی ہم نے شامل کرنا ہے اب یہاں پر میں اس کے اندر شامل کروں گا کارن فلور یاد رکھئے گیا کہ کارن فلور اور صرف اس کو گاڑا کرنے کے لیے میں شامل کر رہا ہوں اگر آپ کا منچورین آلڈی گاڑا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے آپ کو کارن فلور استعمال کرنے کی یہاں پر آپ نے چیک کر لینا ہے اگر مزید آپ کو ضرورت ہو مزید گاڑا کرنا ہو تو مزید تھوڑا سا آپ کارن فلور یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا منچورین جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے مزید اسے گاڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اسے ہم کریں گے ڈش آؤٹ ناظرین بہت مزیدار ریسپی ہے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ باکس کے اندر بتائیے گا کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی والے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی جو نئی ریسپیز ہیں ان کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں بشرت زندگی انشاءاللہ والعزیز بہت جلد نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ